اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جہازیب احمد خان آپ نے مجھے پچھلے دو تین پاڈکاسٹ میں شاید دیکھا ہوگا اور میری گفتگو ہوتی رہی ہے محترم سرمد آفت آپ کے ساتھ اور ہم لوگ مختلف چیزوں کی اوپر بات کرتے رہے ہیں آج کیونکہ میں ہوسٹ بھی کر رہا ہوں اور میں ساتھ اپنا انپٹ بھی دیتا رہوں گا ساتھ ساتھ جیسے سرمد نہیں دیتا تو اس طرح میں دوں گا انپٹ اور ہمارے پاس ایک بہت مایاناز ٹرینر بھی موجود ہیں تو آج دو ٹرینر اس کا ٹاکرا ہے مجھے لگ رہا ہے تو ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ ہے کون اور یہ کیا چاہتی ہیں زندگی سے اسلام علیکم میں ہوں سیرش ازر اور میں ایک موٹیویشنل سپیکر اور ایک بلاغر ہوں اور میں بات کرتی ہوں ہاپنس پہ ہیومانیٹی پہ پوزیٹیوٹی پہ اور امپاورمنٹ پہ بیسکلی ساری چیزیں جو کہ گوڈنس کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب خوش رہیں اور دنیا میں خوشی پھیلے اور لوگ انر پیس لوگوں کے پاس ہو تو کس طرح سے پھیلا سکتی ہیں آپ خوشی مطلب یہ ہے مجھ سے بھی سوال ہوتا ہے تو میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ بتائیں ذرا بتائیں نا ہیپنس آپ کے نزدیک کیا ہے اور آپ کس طرح سے پھیلا سکتی ہیں اس کو میرے نزدیک جو ہیپنس ہے وہ بیسکلی ایک آپ کا انر پیس ہے اگر آپ دل سے مطمئن ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو وہ آپ کے لیے ہیپنس ہے then again ہیپنس مختلف ہو سکتی ہیں لوگوں کے لیے کسی کے لیے پیسہ ہیپنس ہو سکتی ہے کسی کے لیے لان کا جوڑا لینا ہیپنس ہو سکتی ہے اور بڑا آپ نے موسمی اعتبار سے لان کا جوڑا فٹ کی ہے بیچ میں کیونکہ لان کے نئے ایڈیشنز آ گئی ہیں اور سارے پاگل ہو گئی ہیں ایڈیشنز آ کے ختم بھی ہو گئی ہیں تو اس لیے دیفرنٹ لوگوں کے لیے دیفرنٹ ہو سکتی ہے سیدیشنز آکے ختم ہو گیا اور آپ نے پھر کچھ نہیں لیا اس دفعہ نائی سو سیڈ یہ حیپی نیس پھیلائیں گی جب دن کیونکہ میرے لئے وہ حیپی نیس ہے نہیں ہاں سیلی اچھا تو اور مطلب کس طرح سے آپ سوسائیٹی میں کس طرح سے پوزیٹیوٹی کی بات کرتی ہیں کیونکہ حیپی نیس اور خوشی دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں بلکہ ترجمہ ہی ہے دو چیزوں کا تو آپ ہیپی نیس کس طرح سے پھیلائیں گی سوسائیٹی میں اپنے کام کے ذریعے یا پھیلاتی ہیں تو وہ ٹول ذرا بتائیں کہ خوشی پھیلانے کے طریقے کی ہیں خوشی پھیلانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جو میں آج کل کری ہوں میں اچھا کانٹنٹ لکھتی ہوں پوزیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بات کرتی ہوں تو کہاں لکھتی ہیں کانٹنٹ آپ کدھر کچھ چھپتا ہے آپ کا یا کیا کرتی ہیں آپ ذرا بتائیں میرے ایک بلاغ ہے لیونگ اپ بیٹ کے نام سے اور اس پہ اگر آپ جائیں انسٹا پہ بھی ہے فیس بک پہ بھی ہے اور اس پہ آپ جائیں تو آپ کو اچھی اچھی باتیں پوزیٹیو چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی which will make your day and lead you towards a happy and a positive life آرے واہ تو happy and positive life مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی optimism کی اوپر بھی بات کرتی ہوں گی optimistic لگتی بھی ہے خوش رہتی ہیں چرپی چرپی سی رہتی ہیں تو اس کا بھی ذرا راز پوچھنے تو لوگوں کے لئے انہوں نے بتایا تو اپنا کرنے میں ان کا کیا راز ہے ذرا وہ بھی تو بتایا راز یہ ہے کہ بس just let go of everything that bothers you oh my god اور چلتے رہیں ہر روز ایک نیا مقصد دھونڈیں کچھ نیا کریں لوگوں کے لئے بھی اچھا کریں اور اپنے آپ کو بھی self motivated رکھیں اور خوش رہیں چھوٹی سی لائف ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ہر بات میں تینشن لیکھ کے بڑا کرنے اتنا چھوٹا آدمی دل کو کچھ ہوتا ہے چھوٹی سی لائف اتنی سی ہے واقعی میں تو اس میں خوش رہیں تو آسانی سے گزر جائے گی ہر بات میں سوچتے رہیں گے اور ہر بات کو بیٹھ کے انیلائز کرنا شروع کر دیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی اس لئے جو ہے نا happiness بہت ضروری ہے trust me we trust you اس لئے ہم نے آپ کو یہاں بھلایا بھی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی غمگین شخص دیکھتی ہیں آپ یا آپ کے اوپر کوئی ایسی سیچویشن وارد ہو جائے جو غمگین ہو تو اس میں آپ کیا کرتی ہیں اپنے ساتھ اس سیچویشن سے کیسے باہر نکلتی ہیں اور وہ تو بتائیں اس میں میں پہلے تو میں تھوڑا سا ذرا چل کرتی ہوں بیٹھ کے ذرا سا اسے انیلائز کرتی ہوں تھوڑا بہت اچھا آپ غمگین ہو کے بھی چل کرتی ہیں ہاں مطلب تھوڑا سا اس سیچویشن کو انیلائز کر کے پھر میں اپنی اٹنشن ڈائیورٹ کرتی ہوں سب سے پہلے کس طرف جاتی ہیں پھر سب سے پہلے میں یا تو ٹی وی پہ کچھ اچھا دیکھ لیتی ہوں یا پھر میں سائکلنگ پہ چلی جاتی ہوں آرے واہ آپ نے سائکلنگ کلب تو نہیں جوین کیا پاکستانیوں کا ہاں جی لہور کا لہور کا سائکلنگ کلب آخری کدر کہیں دی ہاں سے بائی دو بے ہم لوگ میں لیدر جلال سن سے شروع کرتے ہیں اور پھر میں بولی وارڈ پہ ہماری ریڈز ہوتی ہیں سنڈے کو اور ایک ہمارا گرلز کا گروپ بھی ہے اور ایک میل ایک ایک انا چاہنے ہمارا گرلز کا گروپ بھی ہے ایک ہمارا بوائز کا گروپ بھی ہے ہاں سو اس میں ہی ہے ویسے میں یوزیلی اپنی بسینٹی میں سائکلنگ کرتی ہوں اور کچھ ٹی وی پہ اچھا دیکھ لیا کچھ اچھا سن لیا یا فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیا یا بہت ہی حالات خراب ہو پھر سو جائیں بہت ہی حالات خراب کی ڈیفنیشن کیا آپ کی غم کے پہاڑ جیسے جب ٹوٹ جائے پھر آپ سو جائیں بریک اپ اور سمتنگ نہیں نہیں ناٹ ریلی ہمارے ہاں غم ہم نے یہی میسیج دینا ہے کہ زندگی میں جو بریک اپ ہے صرف وہ غم نہیں ہے یہ بات اس کو سمجھیں اس کے آگے بھی زندگی ہے بریک اپ تو اتنا سا ہے اتنا سا ہے اتنا سا ہے بریک اپ پہاڑ جو کچھ اور ہوتے ہیں وہ آگے جا کے پتا چلیں گے جب یہ بریک اپ سے گزر جائیں گے نا اب شادیاں ہو جائیں گی تو پھر پتا چلے گا پہاڑ کیا ہوتا ہے یعنی آپ کی شادیاں ہو گئی نہیں میری بھی نہیں ہوئی باتیں چلیں جب آگے گزر جائیں گے شادیاں ہو جائیں گی بچے ہو جائیں گے ان کی بھی شادیاں ہو جائیں گی پھر پتا لگے گا پہاڑ کیا ہوتے ہیں ہاں کیونکہ موٹیویشن سپیکر ہوتے ہوئے اتنے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن تو ہو جاتا ہے that's the point that we know یہ سہرے شخصے مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پیرنٹنگ کے اوپر بات کرتے ہیں آپ مطلب ریلیشن شپس کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کا کیا تجربہ ہے تو وہ لوگوں کو ذرا سمجھائیں آپ بھی کہ ہم کیونکہ we come across so many people in our daily lives کے ہمارا کام ہی ہے اور ہماری کیونکہ پڑھائی بھی اس کے اوپر بیسٹ ہے اور پھر ہمارا کام بھی اسی کے اوپر بیسٹ ہے تو وہ experience accumulate ہو رہا ہوتا ہے ذرا سمجھائیں بے شک یہی بات ہے میرے بھی یہ جو غم چھوٹا سا بڑے دل کے قریب ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا بچوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے تمہاری تو life chill ہے تمہاری تو خود معامل ہوگی تو پتہ لگے گا اور شادی نہیں تمہیں تو یہ تو life آسان ہے ایسا نہیں ہوتا ہمیں اپنے آپ brought up سے اور اپنے بچپن سے بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے اور اپنے نیس نیفیو سے اپنے بھائیوین کے بچوں سے بھی آپ نے upbringing سے بہت کچھ لرن کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ different نوہوں سے انٹریکٹ کرتے ہو تو آپ کو کافی زیادہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے یہ یہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ آپ کو جو پتا نہیں اور زندگی آپ کی بڑی آسان ہے ایسا نہیں ہوتا ہر stage پہ ہر ایک کے مسائل ہوتے ہیں اور اس کو I think we need to empathize with everybody ہمارے میں empathy کی بہت کمی ہمیں اچھا اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہم empathetic نہیں ہوتے بلکہ ہم pathetic ہو جاتے ہیں میرا خیال اکثر روانے صرف کافی pathetic کافی pathetic deadly 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 problem یہ problem ہے ایسا نہیں ہے کسی کی مدل life اگر کوئی married نہیں ہے کچھ کوئی problem ہے تو انیلائز کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہم آگے بات یہ بھی کرتے ہیں کہ خوشی ڈونڈنے کے بھی بہانے چاہیے ہوتے ہیں جب انیلائز کر لیا تو چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہماری زندگیوں میں ہیں تو جب تھوڑا سا ٹھڑنے دماغ سے سوچتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ count your blessings والی چیز ہاں ہمیں جو ہے اچھی چیزیں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں gratitude ہونا چاہیے فوکس کریں اچھی چیزوں پہ just keep going never give up fall and then get up again اور یہی success ہے دیکھو دیکھو لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ کہ انہوں نے جو بات کی کہ سوٹی سی زندگی ہے آپ ہس کھیل کے گزار دیں اور مزہ کریں اس میں کیونکہ اتتو سی زندگی ہیں انہوں نے بتایا تو مجھے ایک بڑا مزے کا شیئر یاد آگیا ایک گانے کا ہے زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے موت محبوب آہ ساتھ لے کے جائے گی تو زندگی کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے تھوڑا ہی ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے طریقے سے انجوائے کر لیں ہس کھیل کے انجوائے کر لیں اور کہتے ہیں ہسنے کھیلنے سے خون بڑھتا ہے اور جب خون زیادہ بڑھ وہی بات چھوٹی سی لائف ہے اسے پوزیٹیو لی خوشی لے خوشی دے گزار دیں تو بہتر ہے نہ کہ خود اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے تو خوشی کسی کو دے بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ گزرنی ہی ہے اور جیسے گزارنی یہ آپ کے ہاتھ میں سو اس کو سمجھ لیجئے اور اس کو سپریڈ کر دیجئے بہترین بات اس کو جتنا سپریڈ کریں یہ جیسے میں نے ابھی بتایا جتنا سپریڈ کریں یہ بڑھتی جائے گی اور ہم ذریعہ ہیں اس ذات کی طرف سے جس نے اس کو بڑھانا ہے تو ہم نے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے جانا اور جتنے لوگوں تک ہم پہنچ سکیں وہ پہنچ آنا ہے سلمان خان کی فلم تھی وہ تین لوگوں تک آگے میسیج پہنچ آنا تو آپ میکسیم لوگوں تک پہنچ آئیں اور ایک انڈیویجل جب ہیپی ہوتا ہے تو اپنی فیملی کو ہیپی کرتا اور فیملی ایک نیشن کو ہیپی کرے گی اور پھر ورلڈ پہ ہیپی سکتی ہے سو دونٹ سنگ کہ یہ چھوٹی بات ہے ورلڈ چرچل نے بھی یہی کہا کہ give me good mothers I'll give you good nation you mean that yes i think اسی نوٹ پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پوڈکاس میں پھر آپ کو کہیں نظر آئیں گے تب تک کیلئے سائننگ آف رومے اللہ حافظ و ناسے